بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا وہ بناوں گی ٹھیک ہے یہ میرے پاس فریز کیا ہوا بولنس چکن تھا تو اس کو میں نے تھوڑے سے پانی میں ایک لاس پانی ڈال کے نمک اور کالی مش ڈال کے تو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ٹھیک ہے تو دوسری سائٹ پہ میں نے جو ہے نا آلو ان کو سینٹر میں کٹ لگا کے نا ان کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کے تو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں جیسے ہی بوائل ہوگی تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا پھر میں سٹارٹ کر دوں گی جیسے ہی چکن بوائل ہوگا اس کو میں نا شریڈ کر لوں گی ہاتھ رکھ دیا ٹھیک ہے چکن کی جو ہے نا آپ نے یخنی لازمی سپرٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا میں آپ کو ویجیٹیبلز دکھاتی ہوں یہ گاجرے ہیں بری کٹ کی ہوئی اور یہ شملہ مریچ ہے یہ بھی کافی بری کٹی ہوئی ہے میں نے اور یہ بریڈ کے بریڈ کرمز ہیں اور یہ بریڈ کرمز سپرٹ سے جو میں نے کوٹنگ کے لیے لیتر رکھا ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے آلو ہیں وہ بھی بوائل ہو چکے ہیں اور جو میری یخنی ہے نا وہ آپ نے سپرٹ لازمی رکھنی ہے ٹھیک ہے اور ادھر ایک پیاز لیا ہے میں نے درمیانے سائز کا تھوڑے سے آئل کے اندر ڈال کے تو اس کو بالکل سوتے کرنا ہے نہ گولڈن کرنا ہے نہ ایزیادہ کرنا ہے بالکل لائٹ لائٹ اس کو پنک سا کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ سے اگر آپ کو میں یہ ریسپی اچھی لگے گی تو میرے چینل کو لازمیں سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کل آئیکن شیئر بھی کیجئے گا اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فولو بھی کیجئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ پیاز جیسے ہی سوتے ہوا تو اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے یہ گاجرے کٹی ہوئی اور اس کے ساتھ میں نے ڈالی ہے شیملہ مرچ ٹھیک ہے ان کو اچھی طرح سے ہلال ہے نہ اب تیز آنچ پر ان کو بنائیں گے اور ساتھ ہی جو چکن بوائل کیا اور شرد کیا ہوا رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے ہلال لینا ہے اور اس کو تیز آنچ پر بنائیں گے تاکہ جو ویڈیٹیبلز ہیں نا وہ اپنا پانی نہ چھوڑیں تو ٹھیک ہے اس کے اندر بہت زیادہ سپائس نہیں جائیں گے صرف میں اس کے اندر ڈالوں گی ہسپس ذائق کا اس کے اندر جائے گا نمک کالی مرچ اور کٹی ہوئی موٹی لال مچ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کے اندر ڈال کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے ہلال لیں اور اگر چاہے تو آپ ایک کیوبز بھی اس کے اندر ڈال کر سکتے ہیں کیوبز کی ویسے ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یخنی میں نے رکھی ہوئی ہے سائر پہ وہ بھی میں آپ کو بتاتے ہوں اس کا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی ان ساری سپائس ڈال کے اس کو اچھی طرح سے لانا ہے اور اس کے بعد میں اس کا جو انا فلیور انہینس کرنے کے لئے وہ میں اس کے اندر ڈال لوں گی سائر ساس تھوڑی سے ڈال لوں گی اور اگر چلی ساس ہوت آپ کے پاس تو آپ وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں یہ جو یخنی میرے پاس تھی اس کے اندر میں نے دو سے تین چمچ ڈال لیں ہیں کون فلور کے اس کو اچھی طرح سے ہلال لیں اور اس کو ابھی میں بتاتی ہوں اس کے اندر آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کے اندر سائر ساس ڈال دوں گی دو سے تین چمچ میں نے ڈال دی اس کے اندر اور چلی ساس بھی میرے پاس تھوڑی سی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی جیسے ہم یہ سپائچ اس کے اندر ڈالیں گے اس کا کلر یک دم سے چینج ہو جائے گا بہت ہی اچھا اس کا کلر ہو جائے گا اور اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی تھی کلر دیکھیں کتنا زبردست ہے کھلی کھلی سی ویجیٹیبلز ہے اس لیے کو زیادہ نہ کرنا ہے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی میں جو کون فلور تھا وہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا یخنی کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے ہلالیں جیسے ہی یہ کون فلور بائنڈنگ کے لیے میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ سارا اکٹھا ہو جائے گا یہ میرے پاس تھی ہری پیاز کٹ کی ہوئی وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہرا دنیا میں نے ڈال دی اس کے اوپر اور جو میں نے بریڈ کرم سے بنا کر رکھا ہوا تھا یہ تین بریڈ کے سلائسز تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی آنچ جو ہے اس ٹائم باند ہے یہ خود ہی اتنا گرم پہن ہوا ہے جو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا تھنڈا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے کیونکہ یہ کافی گرم ہے ابھی تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگے گا میں اس کو کسی کھلے برطن کے اندر ڈال لیجئے گا میں نے اس کو ایک پرات کے اندر شفٹ کر دیا تھا تاکہ اس کو جلدی سے ہوا لگ جائے اور یہ تھنڈا ہو جائے پھر میں نے اس کے رول بنا لوں گی جو آلو تھے ان کو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے محشر کے ساتھ تاکہ اس کے کوئی بھی جو گھٹلی ہے وہ اس کے اندر باقی نہ رہے اس طرح اچھی طرح سے جو آلو وہ کاش ہو جاتے ہیں آلو جو ہیں وہ ہو چکے ہیں بہت زیادہ گرمت ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگ رہا تھا میں نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد اس سارے مکچر کو اچھی ذرا سے میں نے کر لیا ہاتھوں کے ساتھ یک جان کر لیا اس کے بعد میں اس کے رول بناوں گی یہ در میں میتے کی سلیلی سے بناوں گی اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں چاہے تو نمک اور تھوڑی سی وہ ڈالیں کٹی ہوئی لالوچ لیکن میں نے نہیں ڈالا تھا وہ اتنی زیادہ سپائس بھی نہیں اچھے لگتے ہیں تو ٹھیک ہے جی تھوڑا سا ہاتھوں کو گریش کیا کوکنگ آئل کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور یہ دیکھ میں بھی آپ کو دکھاتا ہے یہ سرہ کے رول بریڈ رول سے کوئی بھی شیپ آپ اس کو دے سکتے ہیں تو یہ والی شیپ میں نے اس کو دی تھی تو یہ دیکھیں اس کو پہلے میں سارے کو بنا لوں گی بعد میں میں اس کو میدہ بریڈ کرمز لگا کے تو اس کو رکھ دوں گی یہ اس کو آپ کسی بھی جیسے یہ فریز ہوں گے آپ اس کو کسی بھی یہ ٹائٹ بول کے اندر رکھ سکتے ہیں پورے ایک مہینے کے لیے یہ فریز اتنے اچھے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں سارے یہ اتنے زیادہ بن گئے تھے میرے آدھا کلو چکن سے اتنے زیادہ میرے یہ رول بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب میں اس کو ایک ایک کر کے تو میدے کے اندر رکھتی جاؤں گی اور دوسرے ہاتھ سے میں اس کو بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر دی جاؤں گی اس لیے کہ اگر میں یہ ایک ہاتھ سے کریں گے میں تو ایسا یہ کانٹے کے ساتھ کر رہی ہوں فوق کے ساتھ تو اسے سارے لگا کے رکھ دینے ہیں تو اس کے ساتھ یہ میرے بریڈ رول جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں میدہ ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی انشاءاللہ تلاغلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ